دیوبندی اور مدرودی میں کیا فرق ہے؟ اس پر میں ایک چھوٹا نواقع سناتا ہوں اور سمجھانے کے لئے عزت محمد امین اکاری ورحمد اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا اور اس نے پوچھا جی حضرت دیوبندی اور مدرودی میں کیا فرق ہے؟ محمد اکاری ورحمد اللہ علیہ نے اس کو ایک کتاب دے دی حضرت جی مولی یوسو رحمت اللہ علیہ نے کہی آتے صحابہ فرمائے اس کو بڑھو ہفتے بعد آنا وہ اس نے پڑی ہفتے بعد آگیا اور جب آیا ہفتے بعد اگر نے پھر اس کو خلافت ملوکیہ دے دی فرمائے کہ ہفتہ یہ بڑھو خیر میرے پاس آنا وہ آگیا تو فرمائے بتاؤں دونوں کتابوں میں کیا فرق ہے؟ آیاتو صحابہ حضرت جی مولی یوسو رحمت اللہ علیہ ورحمت اللہ علیہ اس نے کہا آیاتو صحابہ کو پڑھیں تو دن میں اس کے صحابہ پیدا ہوتا ہے خلافت ملوکیہ کو پڑھیں تو دن میں صحابہ کو بنفرت و بوس پیدا ہوتا ہے فرمائے جو دو ان کے طابعے فرق ہیں وہ ان دو مذہبے اتھ رکھیں دیوبند کے پاس وہ صحابہ عشق ملتا ہے مدودیت کے پاس جو صحابہ کی نفرت ملتی ہے بس یہ دیوبندی اور مدودی میں فرق ہے اس سے اس حال فرق میں کیا بتا سکتا ہوں؟ موسیقی